بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ام المومنین حضرت خطیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں حضرت خطیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کے والد عرب کے مشہور اور نامر تاجر خولد ہیں لووی پر ان کا سسرے نصب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملتا ہے حضرت خطیجہ تلقبرا کے چچا عمرو بن اسد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاہ کیا چھے عدد اونٹ مہر مقرر کیا گیا اس وقت بی بی خطیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اس رشتے کی سلسلے جنبانی حضرت خطیجہ کی طرف سے ہوئی آپ کا پہلانی کا عطیق بن آیت مخزومی سے ہوا جن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ان کی افات کے بعد دوسرانی کا ابو حالہ بن بناش کے ساتھ ہوا ایک روایت کے مطابق پہلا رشتہ ابو حالہ سے ہوا تھا اہد اسلام سے قبل آپ کا لقب طاہرہ تھا اس نکاہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ عبادت اور ذکر الہے میں مصروف رہنے لگے نبی پاک ان کے ہاتھ کے تیار کیے ہوئے ستو اور پانی کے مشک وہ اسد سے پہلے ہمراہ لے کر غارِ ہیرہ میں دونوں دینوں ہفتوں اور مہینوں ذکرے فکرِ الہی میں مجگور لہا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ ہیرہ میں پہلی بار وہی نازل ہوئی تو نبی پاک بہت متفقی اور پیجو تاب کی حالت میں کاشانہ نبوت واپس آئے اور رفیقہ حیات حسد ختیجہ کو قلبی کیفیت ان الفاظ میں بتائی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو حسد ختیجہ نے ان الفاظ میں آپ کی تسلی و دل جوئی کی کہ ہرگیس نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ظلیل نہیں کرے گا آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں درد ماندوں کی مدد کرتے ہیں مفلوسوں کی آنت مہمانوں کی مہمانہ وازی اور مصیبت زدگان کی دستگیری فرماتے ہیں یہ الفاظ ایک طرف نبی پاک کی صیدت کا جامع نقشہ اور اخلاق آلیہ کا مرکاہ ہیں جو دوسری طرف حسد ختیجہ کی ذہانت اور بسیدت کا مذر ہے آپ نے جس حقیمانہ اور درد ماندانہ پیرائے میں نبی پاک کے کرب و استراب کو دور کرنے کی کوشش کی وہ جنت کی سیدہ حسد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہی ہو سکتی ہیں اس کے پاتھ وہ نبی پاک کو اپنے چچہ ذات بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو ایک سن رسیدہ متحر مسیح عالم تھے کیفیہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا کرتا تھا حسد ختیجہ رضی اللہ عنہ حجرت سے تین سال قبل راہی ملک بقا ہوئی اور الحجور میں متفون ہوئی نبی پاک نے حسد ختیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت اور قدردانی میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا حالانکہ وہ عمر میں آپ سے پندرہ سال زیادہ اور دوبارہ بیوہ ہونے والی خاتون تھی عزمائش ابتلاہ دشمنوں کی ستمرانی کے ہر موقع پر حتیجہ نے جس طرح پیار آقا کی دل جوئی اور حمد افضائی کی وہ انہی کا حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برحث آشہ سیدی کا رضی اللہ عنہ سے ان کا ان الفاظ میں درد بندی سے تذکرہ کیا کہ مجھ پر وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب نے کفر کیا میری تصدیق اس وقت کی جب سب نے جھٹلایا اور مجھ اپنے مال میں شریک کیا جب سب نے محروم رکھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کے بطن سے اولاد عطا کی جبکہ دوسری عزوات ان سے محروم رہی ایک مرتبہ ایک بھوڑی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں آپ نے انتہائی تبہجر محبت سے ان سے باتیں کی اور حالات معلوم کیے ان کے جانے کے بعد حضرت آشہ کے دریافت کرنے پر نبی پاک نے بتایا کہ یہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ ایک بھرست جبرائیل آئے اور کہا کہ ابھی ختیجہ ایک بھرست میں کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آنے والی ہیں آنے پر آپ ان کو رب العالمین کا اور میرا سلام کہیے اور جنت میں ان کے لیے مروردار کے ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جس میں کسی طرح کا رنجو غم نہ ہوگا سبحان اللہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی چار صاحب زادیات ہیں جن کے نام یہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت امی قلصم رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹے کے نام یہ تھے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور عبداللہ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو پریسی سے لائے کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں شکریہ اللہ نگمان